ہیلو فرنس سانیز کرییٹیو کارنر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے فرنس اس طرح کے گول کشلز دیکھیں کتنے سندر لگتے ہیں اور اگر یہ گھر پہ بینہ کسی خرچ کے بن کے تیار ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے تو چلیے انہیں بناتے ہیں فرنس یہاں میں نے لی ہے یہ دو پرانی جنس ٹی شرٹس جن کے کلرز بہت زیادہ فیٹ ہو گئے ہیں اور اب یہ بلکل ہی کام کی نہیں رہی ہیں تو ان کو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں فرنس آپ کے پاس میں بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ٹی شرٹ ضرور ہوگی جنس لیڈیز یا پھر بچوں کی ٹی شرٹس تو انہیں آپ اس طریقے سے یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو کیا کر رہی ہوں جیسے یہ ایک ٹی شرٹ ہے تو اس کو میں پہلے پورا سپریڈ کر لوں گی اچھے سے پھیلا لوں گی اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہمیں ایک گول کشن بنانی ہے تو ایک بڑا سا سرکل بنانا ہے سرکل بنانے کے لیے میں یہاں پر ایک بڑی سی یہ جو تھالی ہے اس کا یوز کر رہی ہوں اس سے بڑا بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسا آپ کو جتنا بڑا سائز رکھنا ہو تو مجھے اتنا بڑا ہی سائز رکھنا ہے اس لیے میں اس تھالی کے اکورڈنگ اس کے چاروں طرف سرکل بنانا رہی ہوں تو یہ ہمارا سرکل یہاں بن گیا ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس سرکل کو سیزر سے کٹ کر لینا ہے تو اس کے تھوڑا سا جگہ چھوڑ کے اور بس پھر میں اس کے around پورا یہ جو سرکل ہے وہ کٹ کر لوں گی ہمارا سرکل کٹ ہو گیا اور اس کے آس پاس کا یہ جو کپڑا ہے یہ ہمارا بادنی کسی اور چیز میں یوز ہو جائے گا تو یہ دو پرت کپڑا ہے کیونکہ ٹی شرٹ جو ہے وہ ہماری ڈبل سائیڈ تھی اور ابھی میں کیا کر رہی ہوں کہ اس کے بیچ میں سیم اسی سائز کا میں نے ایک نیوز پیپر کٹ کیا ہے یا کوئی بھی پیپر آپ لے سکتے ہیں تو اس کو بھی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ایک سیم سرکل سیم مطلب میزرمنٹ کا ایک نیوز پیپر جو ہے وہ کٹ کر لیا اور اس کو بھی میں اس طریقے سے پہلے بیچ میں لگا دوں گی اور پھر اس کے اوپر سے دوسرا اپنا ٹی شرٹ کا جو کپڑا ہے وہ رکھ کے اور اب میں اس کے اوپر سلائی لگاتی جاؤں گی ایسا کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ کئی باری ٹی شرٹ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر سلائی کرنے سے وہ چھیل سیل سے ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے سلائی ہوتی نہیں ہے بھر اگر ہم وہاں پر اکھوار یا کوئی اور پیپر لگا لیں تو وہ ہماری سلائی بلکل ہی فائن ہوتی ہے اور بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور بس آرام سے ہم میں اس کے چاروں طرف سے یہ سلائی لگاتی جا رہی ہوں بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ لاسٹ میں ہمیں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دینی ہے جس سے کہ ہم اس کے اندر اپنا پلر بھڑ سکیں یہ دیکھیں ہمارا پورا ہی سرکل جو ہے وہ اب سل چکا ہے اور اس طریقے سے میں نے ان دونوں ہی ٹی شرٹ سے یہ دو سرکلز بنا لیے فرنز یہ جو نیوز پیپر ہے اسے آپ نکال دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے تھوڑا سا اس کو کھیچ کے آپ ہٹا دیجئے اور اگر یہ لگا بھی رہتا ہے تو اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے فرنز اب میں اس کے اندر بھروں گی فیلر فیلر بھرنے کے لیے ویسے تو فائیور آتی ہے یا کارٹن آتی ہے بٹ میں نے اسے خریدا نہیں ہے میرے گھر میں بچوں کے بہت سارے سوفٹ ٹوائز ہیں جنہیں میں نے پرچیز نہیں کیا بٹ وہ مجھے گفٹ میں یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچوں کو ملتے ہی رہے اور آج ان کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ ان میں سے بہت سے ٹوائز بچوں نے پھاڑ پھاڑ کے ان کے اندر سے یہ جو فائیور ہے وہ نکال کے اور بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے تو جن ٹوائز کا زیادہ خراب ہو گیا ہے ان میں سے میں نے یہ فائیور نکالا ہے اور اسی کو میں آج یہاں پر اپنی کشن میں یوز کر رہی ہوں بھرنے کے لیے کیا کر رہی ہوں کہ اس فائیور کو میں توڑ توڑ کے بلکل دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا فلپی ٹائپ کا بنا رہی ہوں جس سے کہ ہمارا تھوڑا سا سوفٹ ٹائپ کا یہ رہے اور بلکل بھی ٹائٹنیس نہ رہے اور اس کو بھرتے سمیہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم کو بلکل بھی جگہ چھوڑنی نہیں ہے ہمیں دبا دبا کے بلکل ایک ایک جگہ پہ اس کو بھر دینا ہے اچھے سے جتنا اوور لوڈ ہم اس کو کر سکتے ہیں ہمیں اس کو کرنا ہے اچھے سے فائیور بھرنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو کشنز ہیں یہ یوز ہوتے ہوتے کچھ ٹائم کے بعد کچھ سال کے بعد یہ پچک سے جاتے ہیں لیکن ہم نے اس میں اتنے اچھے سے فائیور بھرا ہے کہ یہ زلدی نہیں پچکیں گے اور یہ ایسے ہی فلپی فلپی سے فولے فولے سے ہمارے بنے رہیں گے اور اب ہمارا یہ جو کھلا ہوا پورشن ہے اس کو بھی میں اس طریقے سے ہاتھ والی سوئی سے پورا بند کر دوں گی اچھا آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے اس کور کو سیدھا نہیں کیا ہے میں نے اس کو جیسے سیلا تھا بس ویسے ہی اس کے اندر فلر بھر دیا ہے بھر اس سے بھی کوئی پرابرم نہیں آئے گی تو یہ ہمارا ایک کشن جو ہے وہ بن کے تیار ہے اب بھی میں کیا کر رہی ہوں کہ جو ہماری ڈوسری واری ٹی شیٹ تھی جو براؤن کلر کی میری ٹی شیٹ تھی اس کے اندر بھی میں فلر بھر رہی ہوں یہاں میں نے کیا کیا ہے کہ فلر بھرنے کے لیے میرے پاس میں فائبر نہیں بچا تھا تو میرے پاس بھی یہ کافی پرانی پلو رکھی ہے یہ میرے مدر اللہ کے ٹائنگ کی پلو ہے اور یہ بھی یوز میں نہیں آتی کہ یہ اتنی پرانی اس کے اندر روئی ہے یہ بہت زیادہ ٹائٹ اور بیٹڈ ہے تو یہ بس پلو ادھر ادھر ہی ہوتی رہتی اس کے اندر سے میں نے یہ کارٹن نکالا ہے اور اس کو بھی میں توڑ توڑ کے اس طریقے سے فلپی اور سوفٹ بنا لوں گی اور پھر میں اس کو بھی اچھے سے اس کے اندر بھر دوں گی بلکل دبا دبا کے بلکل بھی جگہ کھالی نہ بچے اور یہ ہمارا یہاں پر بھر گیا اور اب میں اس کا بھی جو یہ کھلا والا پارٹ ہے اس کو سلکے بند کر رہی ہوں فرنس اگر آپ کی ٹی شرٹ جو ہے وہ نیو ہے یا وہ برائٹ کلر میں ہے تو آپ اس کشنز کو ایسی جز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایسے بھی بہت سندر لگتے ہیں بر چونکہ میری جو ٹی شرٹ تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر ایک کبر لگانا پڑے گا اور کبر برانے کے لیے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں یہ دو سلکے فرنس میری یہ کپڑے ابھی نہیں خریدے ہیں یہ میرے پاس پہلے سے رکھیں کہ میں کیا کرتی ہوں بھگوان جی کے کپڑے بنانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کچھ نہ کچھ کپڑا وغیرہ لا کے رکھتی ہی رہتی ہوں تو مجھے یہ مل گئے بٹ اگر آپ کے پاس میں ایسا کوئی کپڑا نہیں ہے تو آپ کی جو بھی کوئی پرانی کرتی ہو یا کوئی پرانی ایسی ساڑی ہو جو اب آپ کو اور نہیں پہنی ہے اور اس کا کلر وغیرہ اچھا ہے تو آپ اسے کپڑا نکال کے اور اسے بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ابھی میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نے اس پلاسٹک کے ڈھککن کی ہیلپ سے یہ ایک چھوٹا سا سرکل رکھ کیا ہے اور اب میں اس کو کٹ کر رہی ہوں آپ اس سرکل کو تھوڑا سا بڑا بھی بنا سکتے ہیں بڑھ میں نے یہاں پر اس کو اتنا بڑا رکھا ہے اب کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا دوسرا والا کپڑا ہے بلو کلر کا اس سے ہمیں ایک پتلاسا پٹی کے جیسا کٹ کرنا ہے آئی ٹھنک اراؤنڈ ٹویلو انچز میں نے یہ کپڑا جو چوڑائی میں ہے اتنا میں نے کٹ کیا ہے اور لمبائی میں میں نے اس کو زیادہ رکھا ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے یہ بلو والے کپڑے کو اس سرکل کے چاروں طرف اس طریقے سے سلتے جانا ہے اور سلتے سمیں ہمیں اپنے بلو والے کپڑے پہ تھوڑی تھوڑی سی پلیٹس بھی ڈال لی ہیں وہ میں ابھی آپ کو بات میں بتاؤں گی اچھا یہ جو ہمارا بلو والا کپڑا ہے یہ ہم نے کتنا لیا ہے کہ ہم اس کو آگے کی سائٹ پہ مطلب آدھا جو سینٹر ہے کشن کا آدھا یہ سینٹر تک ایک کپڑا آ جائے اتنا مطلب پیچھے سے شروع کر کے اور آگے کی بھی سینٹر تک ایک کپڑا ہمارا آ جائے اتنا ہم نے اس کو لیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کپڑے کے ایک سائٹ سے نیفہ بنانا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر نعرہ ڈالنے والے ہیں تو ہمیں اوپر اس میں ایک نیفہ کی جیسا بنانا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے ہم نے اس کو فول کر کے اور اب میں اس کے اوپر سلائی لگا دوں گی تو فرینڈز ایک طرف سے تو یہ ہمارا نیفہ بن گیا اور دوسری سائٹ سے ہم اس کپڑے کو اپنے اس لال والے سرکل والے کپڑے کے ساتھ جوڑتے جائیں گے تو اس طرح سے ہم اس میں پلیٹس ڈالتے جائیں گے یا آپ چاہیں تو چنٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر پلیٹس ڈال رہی ہوں تو بس چھوٹے چھوٹے سے ایسے پلیٹ بناتے جائیے اور اس کا بلو کپڑے کو اس ریڈ سرکل والے کپڑے کے ساتھ میں ہمیں جوڑ دینا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا اور اب جو اس کے کپڑے کے جو دونوں سائٹ ہیں انہیں بھی ہم سلکے اس طریقے سے آپس میں جوڑ دیں گے تو یہاں ہمارے دونوں ہی کور جو ہیں وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں ایک کو میں نے بلو اور ریڈ بنایا ہے دونوں کو یہ ایکشلی بلو اور ریڈ ہے بر دونوں میں کپڑوں میں تھوڑا سا ڈیفرینس ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہماری یہ کشنز ہیں ان کو میں ان کورز کے اندر اس طریقے سے رکھ رہی ہوں اور ابھی ہم نے اس طریقے سے اس کو بند کرنا ہے بند کرنے کے لیے ہم نے اوپر نیفہ تو بنایا ہی تھا اس کے لیے میں نے یہ دو نارے بنائے ہیں سیم میچنگ کے اور ان کو میں سیپٹی پن کی ہیلپ سے اس کے اندر سے اس طریقے سے پاس کر رہی ہوں اور ابھی ہم کیا کریں گے کہ ان ناروں کو کھینج کے بلکل ٹائٹ ہمیں ان کو کر کے اور پھر ہمیں اس میں ایک ٹائٹ نوٹ جو ہے وہ لگا دینی ہے ان کو ہمیں کھینج کے ایک دم ٹائٹ کر لینا ہے اور پھر ہمیں اس میں گانٹ لگانی ہے اور یہ جو ہمارا بچہ ہوا جو نارا ہے اس کو بھی ہم اندر کی سائٹ میں ہائٹ کر دیں گے ایسی ہی میں دوسری کشن کو بھی تیار کر لوں گی اور یہاں ہمارے دونوں ہی کشنز اس طریقے سے کور اپ ہو گئے آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی use کیجئے یہ ایسے بھی بہت سندر لگ رہے ہیں بٹ میں بھی کیا کر رہی ہوں کہ میرے پاس میں یہ دو اس طرح کے بٹن ہے تو انہیں بھی میں اس کے سینٹر پہ لگاؤں گی فرینڈز ان بٹنز کو لگانے کے لیے میں یہاں پر use کر رہی ہوں یہ ایک بڑے سائز کی سوئی کا جو کہ کافی بڑی ہے سائز میں اور میں نے یہاں پر جو دھاگا لیا ہے یہ بہت ہی مضبوط دھاگا ہے جو گدے وغیرہ سلنے کے لیے جو دھاگا use ہوتا ہے وہی دھاگا ہے اس سے بندنوار وغیرہ بنتے ہیں بہت مضبوط رہتا ہے تو ابھی میں کیا کر رہی ہوں اس سوئی کو جو ہے اس کشن کی تھرو پاس کر کے اور اب میں اس بٹن کو اس میں سل دوں گی اور فرینڈز اس سوئی کو اس کشن کی تھرو پاس کرنے میں تھوڑی دکھت تو ہوتی ہے کیونکہ ہمارے کشن جو ہے وہ بہت اچھے سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے ان کے اندر سے سوئی کو نکالنے میں دکھت آتی ہے پر تھوڑی سی کوشش سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں اس دھاگے کو کھینج کیبل کو ٹائٹلی جو ہے یہاں پر باندھنا ہے اور یہ ہمارا ایک کشن ریڈی ہو گیا ایسے ہی میں اسے بھی ریڈی کر لوں گی اور یہاں ہمارے دونوں ہی کشنز بن کے تیار ہیں جو کتنے سندر لگ رہے ہیں پیچھے سے بھی آپ چاہیں تو ایک اور بٹن لگا دیجئے یا کوئی پھول بگرہ لگا دیجئے تو آپ اسے پیچھے سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈز بہت پیارے یہ لگے آپ بھی انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے تو یہ بلکل ہی فری آف کاسٹ پڑے ہیں آپ انہیں ضرور بنائیے گا فرینڈز تھوڑی سی محنت ضرور پڑی لیکن جو ریزرٹ نکل کر آیا ہے وہ بہت زیادہ سیٹسفائنگ ہے سو فرینڈز that's all for today's ویڈیو فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل رانی's creative corner کو سبسکرائب کیے بگر مجھ جائیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اس سے آپ کو آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اوکے فرینڈز thank you and bye bye